ناظرین محترم کو بوسنیا کے ان دلچسپ حقائق سے آگا کریں گے جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو آئیے فرنڈز بوسنیا کی سرزمین پر قدم رکھیں موزز ناظرین اگرامی بوسنیا کا پورا نام بوسنیا اینڈ ہرزگووینیا ہے یہ نام ان تین ممالک کے ناموں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا درمیانی حرف اینڈ ہوتا ہے سارا جیو نامی شہر اس ملک کا دارالحکومت ہے سارا جیو دو الفاظ کے ملاب سے ملکر بنتا ہے سیرے ترکی زبان میں جگہ کو کہا جاتا ہے جبکہ جیو بھی ترکی لفظ کے بگاڑ سے بننے والا نیا لفظ ہے اس کو عموماً کھیت یا وادی کے زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے اس شہر کو ایک طرف بوسنیا کا بڑا شہر مانا جاتا ہے تو دوسری طرف آبادی میں بھی اس کا نمبر بوسنیا کے شہروں میں پہلا ہی ہے اس میں رہائش رکھی افراد کی کل تعداد تین لاکھ کے قریب ہے یہاں کی تہذیب و ثقافت میں ترکی رنگ خاصا آیا ہے لیکن اس کی وجہ جاننے کے لیے تاریخ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں چادہ سو تریسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھتر تک ترکوں نے حکمرانی کی یہ دورانیاں پانچ صدیوں پر محیط ہے جس کی وجہ سے یہاں کی نسلوں کے رگوں میں دوڑنے والا خون بھی ترکوں کی نماندگی کرتا دکھائی دیتا ہے ناظرین اس زیوکار اگر یہاں کی کرنسی کو دیکھا جائے تو اسے کنوٹیبل مارک کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ پاکستانی اسی آشاریہ نو تین روپوں کے برابر ہے یورپ سے دور افراد جیسے ہی یورپ کا نام ذہن میں لاتے ہیں تو پیریس لنجن برمنگم اور برلن جیسے شہروں کا نقشہ اچھانک سے ہمارے ذہنوں میں اُبھرتا ہے لیکن اگر آپ یورپی افراد سے وہاں کے زدید اور خوبصورت شہروں کے بارے میں دریافت کریں تو معلوم ہوگا کہ سارا جی وہ جیسے کئی شہر بوسنیا میں واقع ہیں جنہیں یورپی اقوام دیکھنے کی خواہش ٹھٹی ہیں اسی وجہ سے یہ ملک ٹوریزم میں تیسرے نمبر پر شمار کیا جانے لگا ہے پچھلے چند سالوں سے یہاں سیاہوں کی آمد مسلسل اور تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر دنیا کے نقشے پر اس ملک کی سرحدی حدود کو دیکھا جائے تو اس کا محل وقوع کچھ یوں سامنے آتا ہے بوسنیا کے شمال میں آڈیوٹک سمندر جنوب مشرقی سرحد پر کروشیا اور مغرب میں سربیا واقع ہے بوسنیا کا نظام وفاقی پارلیمانی آئینی ضبوریت ہے مالادن آئیونک بوسنیا کے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں دوستو بوسنیا یورپ کا وہ ملک ہے جہاں زیادہ تعداد میں مسلم افراد بستے ہیں ترکوں کی حکمرانی نے یہاں اسلام کے گہرے نقش چھوڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کی باون فیصد آبادی کا مذہب اسلام ہے اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب عیسائیت ہے جو کہ تیز فیصد کے تراسب سے نمائی حیثیت لڑتا ہے بوسنیا کی ایک سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں کی فیکس سالانہ آمدنی چودہ ہزار ڈالرز کے برابر ہے پاکستانی روپوں میں یہ رقم پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے یہ ملک پانچ آشاریا پانچ پانچ بلین ڈالرز کی اشیا ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ اس کی امپورٹ کا پیمانہ نو آشاریا سات سی ملین ڈالرز پر محیط ہے رقبی کی اگر بات کی جائے تو بوسنیا کا کل رقبہ ایک کیاون ہسار ستاون مربع کلومیٹر بنتا ہے ملکی زمین کا بیالیس فیصد رقبہ قابل کاشت اور زرخیز زمین پر مشتمل ہے جبکہ تیتھالیس فیصد حصے پر جنگلات کا قبضہ ہے پیارے پاکستانی دوستو یہاں کی لڑکیاں بے حد پرکشش ہوتی ہیں سنہی ریبال اور نیلی آنکھیں اس نسل کا خاصہ ہیں شادی کے لیے یہاں کے خاندان ستائیس سالہ لڑکی کو ترجیح دیتے ہیں مسلم کمیونٹی مساجد میں نکاح کا ایتمام کرتے ہیں باقی کی رسمات میریز ہال میں آدھا کی جاتی ہیں تاہم عیسائی چرج میں زیادہ تر شادیاں منقد کرنے کے قائل ہیں ایک اندازے کے مطابق بوسنیہ کی عبادی چالیس لاکھ افراد بتائی جاتی ہے یہاں کی عوصت عمر ستتر سال ہے ایک اور دلچسپ حقیقت سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بوسنیہ کے رہاشی قبرستان کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں جا کر اکثر پکنک منائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ زندگی کا اہم مقام ہے تو اس سے دور کیوں بھاگا جائے موزز دوستو اب آپ کو اس ملک کے ایک اہم پہلو سے شناسائی دیتے ہیں یہاں کی قوم پاکستانی افراد کو کس قدر پسند کرتی ہے آئیے ایک واقعی کی صورت میں آب تک معلومات پہنسانے کی کوشش کرتے ہیں دو ہزار چار کی بات ہے جب بوسنیہ کے دارالحکومت سارا جیوہ میں یوت ڈیولپمنٹ پیس کانفرنس جاری تھی جس میں ایک معذور پاکستانی شخص شفیق الرحمان پاکستان کی نمائدگی کر رہا تھا مترجم کی طور پر بوسنیہ کی ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ شفیق ایک پاکستانی ہے تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سوما اور کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اس پر شفیق حیران ہوا اور اس پیشکش کی وجہ دریافت کرنے لگا اس لڑکی نے بتایا کہ جب سربیہ کے گھنڈے ہم مسلمان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے در پہ تھے تو اس لمحے بین الاقوامی آمن فوض میں شامل پاکستانی فوجی بوسنیہ پہنچے انہوں نے ہر علاقے کی ڈڑ کر حفاظت کی وہ ہماری ماں و بہنوں کو اپنے کیمپوں میں لے گئے اور انہیں تحفظ عطا کیا اس بوسنین مسلم لڑکی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ پاکستانی فوجی خود کھانا نہیں کھاتے تھے اور میز سے ملنے والا اندادی کھانا وہ ہم تک پہنچاتے اور خود باری باری بھوکا رہتے اور وہ ہمارے بزرگوں کی بے حد عزت کرتے اس جد و جہد میں کئی پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے اس لڑکی نے پاکستانیوں کے بارے میں ایک تاریخی زملہ بھی کہا کہ پاکستانی ایک عظیم قوم ہے اور پاکستانی عواج امت مسلمہ کے سر کا تاز ہے اس قوم کی قدر ہم سے پوچھو یہ روداد نہ صرف شفیق کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخریہ کلمات سے کم نہیں زید و ناظرین باستنیہ کی سیر کیسی لگی کمٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بھی ہرکز نہ بھولئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگہبا موسیقی